السلام علیکم فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں وارکہ السلام فیصل بھائی متاہر بات کر رہا ہوں نیجیسی سے جی متاہر بھائی حضرت السلام علیکم السلام جی حضرت میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جو ابھی آپ تقوینی نظام کا بات کر رہے تھے شروع کے اندر تو اس میں حضرت یوثیر لیدانی صاحب کا کیا دریا تھا یہ ہمیں جو وہاں پر ہم جب ہوتے تھے کرانچی میں تم سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پانچ سو بندوں کو دنیا کا نظام دیتا اور میں یوثیر لیدانی صاحبی زمانے میں ہمارے دوست بتایا کر دیتے کہ وہ شامیل ہے اس کے اندر تو اس پہ آپ روشنی دائے لیں کیونکہ ابھی ڈائرٹ کیسی سے کوئی بات نہیں سنی اور آپ کے والی صاحب کا کیا دردیا تھا تقوینی نظام کے اندر اس پہ بھی تو اسے روشنی دائے لیں بتائی ہیں ماشاءاللہ سلام علیکم پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب یہ تو بڑا جیو غریب سوال ہے بھئی میں پہلے بتایا ہے کہ ولایت میں تو اخفہ ہوتا ہے جب اخفہ ولایت میں ہوتا ہے تو پھر ہمیں کیا خبر بھی کس کا کیا مقام اور درجہ اور پھر ہم کون ہے کیونکہ درجے متین کریں کہ ہمیں کیا خبر ہم تو خود اس درجے کے لوگ نہیں جو اس درجے کے لوگوں کو پہچانے تو ہمارا تو وہ درجہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو پہچانے ہم تو خود پست لوگ ہیں تو بلند لوگوں کے مقامات کو کیسے متین کر سکتے ہاں یہ ہے کہ اس وقت کے جو بڑے اولیت ہیں ان کی زبانوں سے جو ہم نے سنا یا جو ہمیں سمیمی آیا تو اس حوالے سے یہ ہے کہ میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ قطبیت کے مقام پر فائز تھے قطب تھے اس لئے ان کو قطبیت وقت کہتے ہیں تو اس وقت کے اس علاقے کے گوہ ہے کہ وہ قطب کے مقام پر فائز تھے اور حضرت مولانا محمد یوسر لزیانوی شہید رحمت اللہ علیہ وہ وطد اعتاد اعتاد ایک درجہ میں نے بتایا تھا وطد تو اعتاد بتایا تھا کہ ان اعتاد میں سے وطد کا مقام جائے حضرت مولانا یوسر لزیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کو حاصل تھا تو میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ قطب تھے گوہ ہے کہ اپنے وقت کے اور جہاں سے مولانا یسر دیانوی جو میرے والدے نسبتی وہ جہاں وطد تھے یعنی اوتاد کے جہاں اولیاء کاملین میں سے تھے کوئی اوصاف و احوال و رنگ ان پر نظر آتا ہے ماشاءاللہ